مانی شواپتی جی میں آپ کے مادیم سے جنہیس سے جڑے یہ کرتے ہیں تو جولنط مددے کی طرف سرکار اور سرن کا دھیانہ آکرشت کرتا ہوں مہودہ وقف ایکٹ و نیشو پچانوے کے پراہدان دیش کے سمیدان کے مول دھانچے کے ورد ہیں کیونکہ وینکیور نیائی پالکہ کی ستنتہ اور اہمیت کو بادیت کرتے ہیں بلکہ دیش کے پنت نرپے ایک سوروپ کو بھی بگٹیت کرتے ہیں مہودہ دیشور کے سبی بتیس بگٹیس بگٹ کے سبی سلس مسلم سمدائے کے ہوتے ہیں ان بگٹوں کے بگٹیس سو پچانوے کے دوارہ اتنی شکتی دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی بگٹ کی کسی بھی سمپتی پر اپنا دعوی کر دیں تو وہ بگٹ کی سمپتی مانے جائے گی اور ان کے اس دعویے کو کسی عدالت میں بھی چنوٹی نہیں دیا سکتی مہودہ وداحرن کے لیے آپ جنجنی جلے سے آتے ہیں یا جا آپ کے مکان اکرش بھومی کو وقف بورڈ اپنی سمپتی گھوشت کر دیں تو آپ کے پاس کسی نیائے میں بھی چنوٹی دینے کا عدکار نہیں ہے آپ کو کیول اس بورڈ کے سامنے پیش ہونا ہوگا جس نے آپ کی سمپتی کو وقف سمپتی گھوشت کر آپ کی زمین چھین لی ہے ارتھا چور تھانے دار تتھا نیائے دیش کی سبی شکتیاں وقف بورڈ کو دے دی گئی ہیں مانوار ایکٹ کے اکوت سکتی سمپنے عدکاروں کے پرابیدان دے کر ایسا لگتا ہے مانوار ماتر ہندو سکھ جین بہت آدھ کی سمپتیوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ایکٹ بگت سرکار نے بنایا ہے جس میں پیرت پک سے کسی عدالت میں چنوٹی دینے کے عدکار کو بھی چھین لیا گیا ہے مہودہ تمیل ناٹ کے ترچی جلے میں پچانوے پرشت ہندو آبادی والا ایک گاؤں ہے تس چین تھرائی بورڈ نے پورے گاؤں کی سمپتی کو اپنی سمپتی گھوشت کر دیا آج چریک اس گاؤں کے پندرہ سو برس پرانے مندر کو جو اسلام آنے سے پور بنا تھا اسے بھی اپنی سمپتی گھوشت کر دیا وقت بورڈ کو ملی اسیمش شکتیوں کے دورپیوں کیا یہ ہے مہودہ ایک دیش میں دو بیدان نہیں ہو سکتے یہ ایک دیش کی نیائے پہلکہ کی ستنتتہ و سرشتتہ کے خلاف ہے دیش میں الگا و نفرات پیدا کرتا ہے دیش کی ایک تا تتاہ اکھنڈتا تتاہ ساماجی سوہات کو بگار رہا ہے مہودہ میں اس ایک کا نچور ایک واقعی میں یہ بولنا چاہوں تو کہوں گا کہ وقف ایٹ انیس سو پچانبے بھارت میں اسلامی کل ستھاپیت کرنے کا سب سے بڑا حتیات بن گیا ہے اتہ میں سرکار سے دیشت میں اس اسم بہدانک اور اتارکک وقف ایٹ انیس سو پچانبے کو تتکار رد کرنے کی مانگ کرتا ہوں